السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے ہفتے میں یمی لیشیز سے منیوں کے ساتھ میں آپ کی آپا آپ لوگوں کے سامنے امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ خیر خیریت سنگے آپ کا ویکنڈ اچھا گزرا ہوگا الحمدللہ میرا بھی بہت اچھا گزرا جا سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا بیزی 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 اور اچھی بات ہے I feel it's really good to keep yourself busy کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان بستر پہ لیٹا رہے یا پڑا رہے اللہ نہیں کرے کبھی یہ نہ پتائے کسی کو بھی تو انسان بالکل ہی کیا بیکار ہو جائے کیا کریں گے فالتو میں آپ اپنا وقت ضائع کریں گے ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہوں گے تیری میری باتیں ہو رہی ہوں گی تو ان سب فضولیات سے بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیزی رکھے اور اگر تھوڑا بہت ٹائم آپ کے پاس بچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب آجائیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے اس سے رجوع کریے کسی کو اپنی تکلیف بتائیں اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کون آپ کی پریشانی دور کرے گا آپ نے بتائیے کوئی آپ کے پرابلم سالف کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں تو خاموخہ بچوں کو بتائیں گے تو بچے اداس ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں پریشان ہیں تو کیوں آپ کسی کو بتائیں اور کیوں آپ کسی کو پریشان کریں اس سے بہتر نہیں ہے جو ہمارا رب ہے جو ہم کو دینے والا ہے ہمارا سننے والا ہے ہم اسی سے ڈائریکٹ بات کریں میں نے تو اب یہ تہیہ کیا ہے کہ کیوں آپ کو جو کچھ مسئلہ ہے آپ کو جو کچھ پریشانی ہے اگر آپ کسی سے ہرٹ ہیں کچھ بھی ہے جس ٹل دیس ٹو یا اللہ تعالی آپ کو کسی مزا آتا ہے آپ کا دل میں اتنا سکون اور چین پائیں گے آپ کو لگے گا واقعی ہم نے جو کچھ تھا ہم نے اپنے اللہ تعالی کو بتا دیا اب اس کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے لئے کیا فیصلہ کرتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جانے جی آج بہت ہی یمی سا مینیو ہے ہمارا اور مینیو کیا ہے ہم بنا رہے ہیں ہمیں پایا ہانڈی مندی پلاو اور وائٹ کٹا کٹ وائٹ کٹا کٹ تو آپ نے کبھی سنائی نہیں ہوگا ایک جگہ کھایا ضرور ہوگا جہاں سے میں نے کھا کے کرا رہی ہوں لیکن بہت کم ابھی یہ ہے تو وائٹ کٹا کٹ کرائیں گے ہم آپ کو اور پایا ہانڈی بوائل کر کے لے آئی ہوں میں چار بکھرے کے پائے اگر آپ کو بڑے کے پائے برکل آپ بنا سکتے ہو اس کی ریسپی کو فالو کر کے ایک لیجے گا بیف کا پایا ایک لیں گے اور مٹن کے اگر ہیں تو چار لیں گے ٹھیک ہے اچھا مندی پلاو جو اریجنل مندی پلاو ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے میں پہلے سے آپ کو بتا رہی ہوں وہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں ٹھیک ہے اور میں ایک دفعہ پھر اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں جس طرح میں نے ابھی سنگاپورین رائس کی فرمائش پہ سنگاپورین رائس میں نے فیبرری میں دیئے تو اسی طرح میں آگے اگر آپ لوگ اریجنل والا اصل جو آج کل آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں تو وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں دوبارہ میں وہ بھی سکھا دوں گی میرے پاس تو اتھینٹک ریسپی ہے اریجنل مندی پلاو کی لیکن یہ والا اس کا ایک ورزن ہے جو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں مندی پلاو میں جو میں نے آپ کو پرانا سکھایا تھا اصل والا اس کی چند چیزیں آپ لوگ کو تھوڑا مشکل سے ملتی ہیں جیسے ایک انگریڈینٹ ہے اس میں ڈرائیڈ لیمن سوکھا نیمبو ہوتا ہے کالا بالکل تو بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ آپ کو ڈھونڈنے ملز ہر چیز جاتی ہے الحمدللہ کراچی میں تھوڑا ڈھونڈنے سے پریشانی پریشان ہو کے مل جائے گی لیکن ملتی ہے لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ آرام سے اگر چاہیں تو آج رات کو ابھی میرے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں مرگی نکال دیجئے فریزر سے ایک کلو چکن چاہیے آپ کو بارہ ٹکڑے بڑے ہونی چاہیے تھوڑی بڑی تگڑی والی مرگی دیجئے گا ایک کلو اس کا ویٹ ہونا چاہیے زندہ کا نہیں زندہ مرگی آپ لیں گے تقریباً دو کلو کی تو وہ تھوڑی موٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے صرف سیلا چاول چاہیے آپ کو ثابت گرم مسالہ چاہیے اور کچھ ایک دو چیزیں پڑھ کے اور یہ بہترین سا وہ لے لیجئے گا بادیان اس کی جو اصل جان ہے نا اس میں جو چاول میں مندی پلاو میں وہ بادیان سے ہو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شوکہ آغاز کرتے ہیں پہلی ریسپی ہم یہی کریں گے مندی پلاو بکرس چکن کچھی ہے اور پھر ہم پائے ہانڈی کریں گے پھر ہم لاسٹ میں کٹا کٹ کریں گے کٹا کٹ کو ٹائم نہیں لگے آچھا چلیں ٹھیک ہے میری ڈائریکٹر صاحب کے رہے ہیں آپ آپ آرام سے بیٹھیں آرام کریں بریک آگئی ہے تو ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک آپ کے کہیں نہیں جانا ہے میرا ساتھ دین ہے رات آٹھ بجے تک دیکھتے رہیے Evening with Shirin only on misalati جی جناب welcome back دیکھ رہے ہیں آپ Evening with Shirin اور Evening with Shirin پہ ہم آگئے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور پہری ریسپی جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے مندی پلاو ٹھیک ہے چلیں جی اچھا سیلہ چاول یہ مندی پلاو جو ہے بیسٹ بنتا ہے سیلہ چاول سے سیلہ چاول جب میں گھر سے نکل رہی تھی میں نے چار بجے اس کو بھگو دیا تھا بلکہ I think جلدی بھگایا تھا سارے تین کے قریب ٹھیک ہے یہ بھگاوا ہے میرے پاس سارے سات سو گرام سیلہ چاول اب اس کے لیے مجھے چاہیے تیل آدھا کپ جس میں میں ایک پیاز ایک کپ جتنی پیاز اس کو مجھے خوبصورت سی گولڈن فرائے گا اور اس میں ہم لال پیاز نہیں ڈالیں گے بکر وہ پھر وہ نہیں ہوتا خوشبو جو ہے نا اس کی جو فریشنس وہ بات نہیں آتی السلام علیکم علیکم کیسی ہیں تسلیم ہلو اللہ کا بہت شکر تسلیم آپ کی طبعے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کی دعائیں جی فرمائیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے میں روز فرائے بھی کرتی ہوں اچھا سبردست کیا کیا بنایا روز ایک چیز آپ کی دوسرے دن بنا لیتی ہوں ویری گوڈ ویری گوڈ اور مجھے آپ سے وہ فلاور اس کے گلاس کے فلاور بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ چلیں چلتے ہیں ایمسٹرڈیم جائیں گے وہاں سے لے کے آئیں گے میری بیٹی لے کے آئی تھی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے وہاں یاد رکھیں گے آپ کی طبیل ٹھیک ہے نا اللہ کا بہت شکر جزاک اللہ خوش رہیے آپ بھی آواد رہیے میرا ساتھ دیتے رہیے فائدہ اٹھاتے رہیے تینکیو تینکیو اچھا جی دو جگہ تیل لکھاو ہے آدھا کپ ایک جگہ لکھاو ہے تین ٹیبل سپون ایک جگہ لکھاو ہے پہلے میں نے آدھا کپ تیل ڈالا ہے اور اس میں میں پیاز ڈال کے فرائے کروں گی جب پیاز ہلکی سی گولڈن ہوگی زیادہ ایک دم نہیں کرنی ہے ہلکی سی ٹرانسپیرنٹ لکھا ہے لیکن میں اس کو زرہ سے معمولی سے کلر دوں گی اور میں اس میں چکن ڈال دوں گی اور یہ چکن کی ٹانگ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی ماشاءاللہ بھاری وید کی چکن ہے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی سی تگری چکن لینی ہے اوکے اوکے یہ ہم ڈالیں گے چکن کو ہم زرہ سے بھونیں گے اور ہم اس میں پانچ کپ پانی ڈال دیں گے اچالیا کا پانیس آلی ویل بہتری ہلو بھی ہلو بھی ہلو بھی ہر ہات ویڈی نائن سوائل میڈ ان سپین مہین سے پیک ہوکے در آتا ہے تو ملاوٹ کا تو سوال ہی نہیں پہتا ہوتا آج کا سوال آپ سے نہیں کیا آج کا سوال یہ تھا کہ آج ہم پائے بنا رہیں ٹھیک ہے پائے کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں ایک اس کا خاص ورڈ ہے پائے کا پائے کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں بہت سمپل سا سوال ہے سب کو پتا ہے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے اتنا آسان سوال ہم نے آپ کے لئے رکھا ہے اور آپ کو ملے گا یہ پیزا پان این ایکس کی طرف سے دیکھیں تیل گرم تھا نا زبردست پیاز میں ہلکا ہلکا جیسا مجھے کلر چاہیے وہ آ گیا ہے بلکہ یہ دیکھیں ہلکا ہلکا ٹھیک ہے ہلکا گولڈنیش اب اس میں میں چکن شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے بارہ ٹکڑی ویلی مرگی لیے ٹھوڑا سا فرائے کرنے تاکہ چکن پینک سے وائٹ ہو جائے تاکہ چکہ چکہ پینکہ تاکہ چکہ چکہ پینکہ دیکھا یہ دیکھیں پنک سے وائٹ ہو جاتی ہے چکن اب یہ والی دیکھیں ادھر سے وائٹ ہو چکی ہے یہاں بیک سے نہیں ہوئی ہے میں اس کا ٹرن کر رہی ہوں تاکہ وائٹ بیک سے بھی جلدی سے وائٹ السلام علیکم کرن السلام علیکم کیسی آپ اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ ابھی بالکل ٹھیک ہو اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے بہت شکریہ تینکیو جی آپا میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں ضرور دیجئے پروٹر کہتے ہیں پائے کو ٹھیک ہے نوٹ کر دیا ٹھیک ہے آپا مجھے ضرور شامل کیجئے گا اللہ آپ لوگ نہ بھی بولیں تو آپ شامل ہیں ٹھیک ہے نہ بھی بولیں تو آپ شامل ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ جواب دیاں اور آپ شامل نہ ہوں ایک کپ دو کپ تین کپ چار کپ پانچ کپ onde یہ سکتا ہے میں ڒھیک سکتا ہے میں ژھیک سکتا دیں اس کو میں دس منٹ کے لیے کور کر رہی ہوں جب تک ہم بریک لے کے واپس آتے ہیں پھر اس کا نیکس ٹیپ آپ کو آکے بتاتے ہیں کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہے یہ ایوننگ ویچ شیرین صرف مسالہ ٹی وی پر welcome back دیکھ رہے ہیں آپی ویچ شیرین اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں مندی پلاو ٹھیک ہے اور یہ بہت سمپل ورزن ہے جو اصل مندی پلاو ہے بیکوز میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں انٹروں میں بتا دیا تھے کہ چند چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو دھوننا پڑتا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ میں مطلب یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے ایک ورزن ہے یہ بھی مندی پلاو کا ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی دعوتوں میں بنائیں یا گھر میں بنائیں کل دوپیر میں بنائیں بہت مزے کا بنتا ہے ٹھیک ہے اور ویری سمپل ویری ویری سمپل ہم نے لیا آدھر کپ اٹیلیا کا پامیس آلی وائل اس میں ایک بڑی پیاز ایک کپ سلائسٹ کر کے ڈال دی اور اس کو خوبصورت سا بہت معمولی سا کلر آنے تک انتظار کیا ہلکا سا اور پھر اس میں میں نے ایک کلو اسے تھوڑی زیادہ تھی ملگی کا وزن وہ ڈال دیا بارہ ٹکڑے کرا کے اور اس کو اتنی دیر فرائے کیا کہ وہ چکن اچھی طرح پنگ سے وائٹ ہو گئی پھر جب وہ ہو گئی تو میں نے اس میں پانچ کپ پانی ڈالا اور اس وقت سے جب ہم بریک پہ گہتے ہیں یہ چکن ہماری کوک ہو رہی ہے ٹھیک ہے کور کر کے آپ کو اس کو کم از کم بیس سے پچیس منٹ کوک کرنا ہے اور اب پھر میں اس کو کھولوں گی اور مزید اس میں میں دو ٹیبل سپون تیل جو بج گیا ہے وہ ڈالوں گی اور میں اس میں ڈالوں گی دو کپ اور پانی نمک ڈالوں گی سابت ہول سپائسز ڈالوں گی اور اینی سٹار یعنی کہ اینی سٹار بادیان کا پھول یہ اصل چیز اس کی جو ہے نا وہ یہ ہے یہ دیکھ لیں میرے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے بادیان کا پھول ٹھیک ہے تو یہ میں ڈال رہی ہوں اور گرم مسالہ مجھے کتنا چاہیے دو تین بس گرم مسالے میں مجھے ڈالنا ہے مکس سپائسز ڈیر ٹیبل سپون ٹھیک ہے جو ساری جان ہے نا وہ اسی میں ہے سب اس کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ لانگ جال رہی ہوں بلکہ دس ہو گئے ٹھیک ہے اور کالی مرچیں ہیں دس سے بارہ یہ یہ جلا گیا سفید زیرہ سابت جائے گا ایک چائے کا چمچ اس کے بعد میں ڈال چینی جائے گی دو ٹکڑے ٹھیک ہے دو ٹکڑے ڈال چینی چلے گئی اب آپ ڈالیں گے اس میں چھوٹی اور بڑی الائچی چھوٹی الائچی ایک دو توڑ کے ڈالنے تین چار پانچ اور یہ چھے چھے چھوٹی الائچی اور دو بڑی الائچی ٹھیک ہے یہ سب کچھ میں نے اس میں شامل کر دیا بادیاں بی سی میں دو ٹکڑے ڈال چینی کے دس بارہ لانگ دس بارہ کالی مرچیں چھے چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی دو ٹکڑے ڈال چینی کے پانی سوپ بھی رہے ٹکڑے 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 اب ہم اس میں ڈالیں گے آہ دو ٹیبل سپون اور تیل ایتالیا کا پامیس آلیب آئل اور ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ اور پانیو ٹکڑے 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 سیلا گیا ویلو Іز ٹکڑے تین def and have tozenia ٹکڑے آپ یہ رسیپی سے بنایں ہیدا جو عرشنل مندی تھی سیلا ہی uste اس کو آپ اس سے بنایں گے و flaws اس نہیں آئیں گا باسمتی سے اور میں اب اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون ہیپ بلکل بھر کے اوپر تک گرم مسالہ پاوڈر پریز گرم مسالہ پاوڈر جو میں نے آپ لوگوں کو سکھایا ہے وہ آپ اس میں ڈالیے گا جس میں جائی فل جاوہ تری شامل ہے میرا پسکھایا آپ ایوننگ وچھرین کے پیج پہ جائیے ویڈیوز میں اس میں میری گرم مسالہ کی ویڈیوز شامل ہے اس کو دیکھ کے بنایئے دیکھ کے بنایے مول جائے گا ون ٹی سپون ہاف ٹی بل سپون یا ون ٹی سپون ہیپ مول جائے مول جائے ٹھیک ہے اس کو میں ہلکے پہ اب چھوڑ رہی ہوں کور کر کے فر اٹلیسٹ ٹوینٹی منٹس کے یہ آرام سے دم پہ آ جائے ملیں گے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیں آپ ایوننگ میں چھرین جزاک اللہ خیر خیر کشور آپ نے میری جان بسا دی آج مجھے میں نمک دالنا بھول گئی تھی مندی میں سو سویٹ اور خیوہ کہ میرے اتنے پیارے پیارے چاہنے والے ہیں کہ میں اللہ تعالی کا جس قدر شکر عدا کروں کا میں تینکیو کشور آپ نے میسیج کر کے مجھے یاد دلا دیا میں نے مندی میں نمک نہیں ڈالا تھا میں نے ابھی اس میں تین ٹی سپون یا ڈیر ٹیبل سپون نمک شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو شروع میں ہی ڈالنا ہے جس وقت ہم چکن فرائے کریں یا جس وقت ہم ثابت گرم مسالہ ڈالیں اور ثابت زیرا اور وہ سب ڈالیں اس وقت آپ ڈال دیجئے ٹھیک ہے اینیویز آ رہے ہیں ہم پایا ہنڈی پہ اس میں میں نے نمک ڈال دیا جو کہ میں بھول چکی تھی اب میں آ رہی ہوں پایا ہنڈی پایا ہنڈی کے لیے میں نے چار بکھرے کے پائے لیے تھے یہ دیکھیں چار بکھرے کے پائے لیے تھے اس میں میں نے آٹھ کپ پانی ڈالا تھا ٹھیک ہے اور میں نے اس میں ایک دو تیز پتہ ڈالا دیز پتہ ڈالا تھوڑا سا سابت مکس گرم مسالہ ڈالا دو چار لانگ دو چار کاری مرچے ایک بڑی لائٹی دو چھوٹی لائٹی بس اس طرح سے ایک ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ ڈال دیا اور آپ نے اس کو بوائل کرنے چھوڑ دیا جب تک کہ پائے تقریباً سے زیادہ تقریباً گل چکے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا سٹاک جو ہم نے بوائل کیا تھا آٹھ کپ پانی کے ساتھ ظاہری بات ہے پانی پورا سوک چکا دو کپ جتنا کوشش کریے دو ڈیرڈ دو کپ جتنا بچ جائے تاکہ یہ آپ کو اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آپ کو کرنا کیا ہے میں نے مندی کو رکھ دیا تھا توے کے اوپر اچھا پھر آپ کو کیا کرنا ہے اچھا ایک بات غور سے سنیے آپ کے ریسیپی کارڈ میں لکھا ہے لیکن میں نہیں کر رہی ہوں اس لئے نہیں کرنے آپ بھی نہیں کریں اس لئے نہیں کریں کہ دو ہانڈی سب کے گھر میں نہیں ہے میرے پاس ہے ادھر موجود ہے میں نے سوچا کہ میں دو ہانڈی میں جو لکھا ہے وہ کروں لیکن پھر آپ لوگ کو دو ہانڈی خریب نہیں پڑے گی یہ سب نہیں کریں ٹھیک ہے ایک ہی ہانڈی لیجئے اور جو پہلا سٹیپ ہے اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو تیل گرم کرنا ہے اور اس میں یہ پائے دال کے پائے کو فرائے کر کے نکالنا ہے بس یہ سٹیپ ہے یہ میں نہیں کر رہی ٹھیک ہے سمجھا گئی ہیٹ آف کپ وائل این کوٹر کپ وارٹر اینہ ہانڈی ایڈ بوائل پائے ویچ ٹاک یہ ڈال کے اس کو آپ پانچ سات منٹ فرائے کریں گے جب تک کہ اس میں ایک اوبال آ جائے گا اور پھر دوسری ہانڈی میں آپ کو کوٹر کپ تیل گرم کر کے پیاز فرائے کرنا ہے تو میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں وہ سٹیپ آپ میں آپ بھی کاٹ دو کوٹر کپ اسے تھوڑا سا میں لے رہی ہوں زیادہ تیل ایٹالیا کا پامر سالیب آئل اور اس میں میں پیاز ڈالوں گی چاپ اور اس کو میں فرائے کروں گی پیاز ہے میرے پاس چاپ ٹری ٹیبل سپون یا چار ٹیبل سپون چاہیے تقریباً آدھا کپ لے لی جیگا ٹھیک ہے اور اس میں جو پایا مسالہ یوز کر رہی ہوں یہ میں اپنا گھر کا بناوا لائی ہوں جو میں آپ جو میں آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ میرا سکھائیوہ پایا مسالہ بنا لوں آپ کی مرضی ہے آپ بزار سے لے لو کوئی بھی اچھے برائنڈ کا ٹھیک ہے اسلام علیکم شگفتہ ہلو اسلام علیکم آپا جائن کیسی ہے آپ میں تو ٹھیک ہوں آپ کہاں غائب ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کی طبعہ ٹھیک ہے جی آپ پر شکر الحمدللہ بھی ٹمپریچر بخار لیکن چلو خیر میں کہتی ہوں میں روزانہ کرتی ہوں کر لیکن میری کال نہیں لگتی نا تو آج شکر الحمدللہ میں نے کہا میں نفل اوپر ہوں گی کیا جاپا سے بات ہو میں آپ کو بارک بار بھی دوں گی آپ کو عواج ملائے اللہ کرے کہ اس سے زیادہ آپ کو خوش نہ دے آج زیادہ عواج ملائے زندگی صحت کے ساتھ صندوقی کے ساتھ اللہ آپ کے ہر قدم قدم پر آپ کو کامیابیاں دے آمین اللہم آمین جزاک اللہ اور آپ آپ اتنی زبردست چیزیں بناتی ہیں آج یہ جو پلاوہ بنا رہی نا مندی پلاو یہ تو میں انشاءاللہ میں یہ بھی ٹرائی کروں یہ ہوگی جو آپ چیزیں بناتی ہیں ہمیں ساتھ ساتھ ٹرائی کرتی رہتی ہوں اور یہ کہ آستہ سکتی ہوں کیونکہ آپ اتنی چیزیں بناتی ہیں میں لیکن بھی لیتی ہوں اور آپ کا سوال ہے کوئی ہماری لائٹ ابھی آئی تھوڑا سی دیر ہوئی ہے نا آج کا سوال ہے آج کا سوال یہ ہے آپ کو بتانا ہے پائے کو جو پائے ہم بنا رہے ہیں بکھرے کے اس کو پائے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ پا یہ تو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا نا ایک دفعہ آپ نے پہلے بھی بنایا تھے تو آپ نے ایک کوئیسن کیا تھا تو وہ میں نے نوٹ کیوں ہے میں سامنے میں نے سب پوچھلی کر رکھو ہے تو ٹروٹر کہتے ہیں آچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہے مسالہ چینل آپ کو بھی زیادہ کامیابی ہے کیونکہ ہم بہت اچھی چیزیں سیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں سے بہت شکریہ جی جزاک اللہ واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں مسالہ چینل ہیں تو ہم ہیں نا مسالہ چینل کے ساتھ ہی ہمارا رابطہ ہے الحمدللہ اچھا جی ہانڈی لی اس میں میں نے کارٹر کپ سے تھوڑا سا زیادہ تیل شامل کیا اٹیلیا کا پامیس آلی بھائی اور اس میں یہ پیاز ڈال دی تقریباً آدھا کپ یا چار ٹیبل سپون اور اس کو آپ کو خوبصورت سا گولڈن کرنا ہے پھر ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ چاہے گا اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے ٹھیک ہے ادرک لسن کا پیسٹ چاہے گا اس کے بعد ہم اس میں پایا مسالہ ڈالیں گے اگر آپ بزار کا لے رہے ہیں تو آدھا پیکٹ اگر آپ میری ریسپی کا بنایا وہاں جو سکھایا وہاں آپ کو ہے تو ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون بھر کے یہ میرا اپنا بنایا وہاں ہم لیں گے تین ٹیبل سپون ون ادرک لسن کے ساتھ ہی لے لیا ہے دو چار پائے میں تین ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے پھر اس میں میں ڈالوں گی چلی پاودر ون ٹی سپون اور میں اس میں ڈالوں گی کٹی وی لال مرچے چیلی پاودر چیلی پاودر چیلی پاودر ہم دیشتر کیا ریشتر کیا ریشتر کیا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے مسالے میں اور پھر یہ اس میں ڈالیں گے ورنہ وہ جاتے ہی لگ جائے گا اچھا اس میں بھی آج پتہ نہیں کیا ہے بہرحال چلیں اس میں بھی میں نمک ڈال رہی ہوں ون ٹیسپون لیول بہرحال چلیں اس میں ڈالا ہے یا نہیں اچھا اس میں ڈال رہی ہوں تو ون ٹیسپون ڈال رہی ہوں آپ بوائل کرتے وقت ون ٹیسپون ڈال لینا یہ بہت دیفرنٹ پائے کی ریسیپی ہے اس میں آٹھا پڑتا ہے نہاری کی طرح بہت تھوڑا سا پڑتا ہے لیکن پڑتا ہے گرم مسالہ بھی جائے گا اس میں ہاف ٹیسپون لیکن ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد پیاز لال ہو رہی ہے ہماری ہلکی ہلکی یہ دیکھیں یہ پورا مسالہ ادرا کلسان کا پیسٹ ادھا کپ پانی لے لیجے فکر جی اس کو میں کم از کم پانچ سات منٹ بھونوں گی جب تک کہ اس کا مسالہ کا ادرا کلسان کا کچھا پن ختم ہو جائے جب یہ کچھا پن ختم ہو جائے گا تو میں اس میں یہ بوائل کیوئے پائے شامل کر دیں گے بوائل کیوئے پائے شامل کریں گے اور اس کو میں کک کروں گی جب تک ہم بریک سے واپس آتے ہیں پھر آپ کے سامنے آکے یہ ایک کھانے کا چمچ آٹا ہے اس کو میں پانی میں اس کی لائی گھول کے رکھتی ہوں پتلا چاہیے مجھے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جناب پائے میں نے ڈال دیئے سٹاک کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس ایک کھانے کا چمچ بھر کے آٹا تھا گہوں کا آٹا اور اس کو میں اپنے یہ پائے میں ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے سٹاک کے ساتھ ڈال دیا ہے اور تیز ہلائیے اب اس میں کیا رہ گئے صرف گرم مسالہ پاوڈر ہری مچے ہرا دھنیا اور کیا ادرک لمبائی میں کٹی ہی ایک ٹیبل سنسون سے زیادہ نہیں لینا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپا جی جان آپ کیسی ہیں اللہ کا بہت کرم شکر ہے میرے مالک الحمدللہ آپ کی یہی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہے کہ ہر دم آپ شکر اور ہمیں بھی شکر کرنا سکھاتی ہے اور پلیز آپ آپ لوگ پشاور میں بھی اس طرح کی پروگرام کریں جس طرح آپ لاہور ملتان فرساباد اس طرح کرتے ہیں اچھا جی انشاءاللہ کیوں نہیں میری بھی خواہش ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رسپونس ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا اور آپا آپ کے سوال کا جواب بھی دینے چاہوں گی جی دیدیا جی ٹروٹرز کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نوٹ کر لیا بہت شکریہ بہت مہبانی خوش رہی ہے خوشبو آ رہی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہاف ٹیسپون کتنا لکھا ہوا ہے پایا ہانڈی میں گرام مسالہ ہاف ٹیسپون زیادہ نہیں ڈالیں گے نہ کالر کالا پڑ جائے گا ہاف ٹیسپون اور ہم ڈالیں گے ابھی میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں پھر سرونگ پہ ڈالوں گی ہرا دھنیا ہری مرچیں اور تھوڑی سی اترک ٹھیک ہے اب اس کو آپ دم پہ چھوڑ دیں اٹیس ٹین منٹس بلکل ہلکے پہ دس منٹ میں اس کو بھی ڈش آؤٹ کروں گی مندی پلاو تو میرا جو بنائے نا ماشاءاللہ میں نے وہاں رکھا ابھی نکالا نہیں ہے تاکہ گرم رہے انڈ پہ اچھا جی فائنل ریسپی جو کہ ہم بنا رہے ہیں وائٹ کٹا کٹ اچھا دیکھیں ایک بات مغز میں نے آپ کو پہلے جتے بھی کٹا کٹ سکھائیں کسی میں بھی مغز میں نے بوائل نہیں کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی ریسپی میں بوائل تھا تو میں نے ایک بکھرے کا مغز دیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے کچھ کو یہ اچھی طرح سے آپ کو بتایا ہے پانی میں ڈیپ پانی میں ڈال دیں کچھا مغز آپ کو اتنی اچھی طرح ساف رگیں اس کی نظر آ رہی تھی ہیں بوائل کرنے میں تو پتہ نہیں لوگ کیسا ساف کرتے ہیں تو مکس ہو جاتی ہیں تو کچھ مغز کو آپ نے ڈیپ پانی میں ڈالا اور جب آپ نے اس میں جھانکا تو آپ کو لالل نسے اس کی ساف نظر آ رہی ہے آپ اس کو کھیچتے چلے جاؤ اور ساف پانی میں اپنا ہاتھ ڈوبوتے چلے جاؤ نکل جائیں گی یہ ایک مغز ہے بوائل اچھا آپ نے جتنے میرے سے کٹا کٹ سیکھیں Milwaukee pudko اور اس میں چامپے نہیں ہیں اس میں مغز دو گردے اور ایک ہیں ہے ایک مغز دو گھردے اور ایک دل ٹھیک ہے اب میں کروں گی کیا اس میں میں لوں گی کوٹر کپ اٹیلیا کپ پامیس آلی بوائی نہ اس میں کوئی پیاز ہے نہ اس میں کوئی جھنگٹ والی کوئی چیز اچھا اگر آپ بوائیل کرنا اگر آپ کو جلدی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ورکنگ ومن ہے کوٹر کپ کوٹر کپ وائل دو جگہ جائے گا بھی کوٹر کپ دار ہے بعد میں پھر کوٹر کپ جائے گا اٹیلیا کپ پامیس آلی بوائی اب اگر آپ کو جلدی ہے تو پھر آپ دل اور گھردے بھی بوائیل کر لو کم از کم دس سے پندہ منٹ کے لیے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالو اور پھر بوائیل کرنے کے بعد اس کا پانی پھیک دیلو ٹھیک ہے بکوز مجھے فیل ہوتا ہے کہ پھر وہ گھردوں میں وہ ایک کسان کی سمیل آتی ہے تو آپ بوائیل کر لو بے شک اور پھر اس کا پانی نتھار لو ٹھیک ہے اچھا اب میں لوں گی یہاں پہ مغز ابھی نہیں ڈال رہی ہی بکوز مغز بوائیل ہے میں اس کو ایک دفعہ پانی سے نکالوں گی دونوں چیزوں کو ٹھیک ہے گھٹے دو اور دل دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور میں نے تھوڑی سی محنت بچائی اپنی میں نے باری باری گھر پر شیزر سے چاپ کر دیا تھا وانا آپ کو پورا ادھر توڑنا پڑے گا گردہ اور وہ تائم لگتا ہے پھر اڑتا ہے ذرا سی دیر اس کو آپ کور کرتا تاکہ تھوڑا سا یہ گل جائے پھر ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ وہ میں ابھی ڈالنے جا رہی ہوں گرین چلیز جنجر جولینز اور سارا گرم ساری ڈرائی سپائسز ہاں چلیں میں صرف ادرک لسن ڈال رہی ہوں پھر ہم بڑک پہ دارے ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن اور آپ چلیئے بڑک پہ ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بڑک پہ بات جی جناب ویلکم بائک اچھا جی یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بڑک میں اس میں مغز بھی ڈال دیا اور اس کو بہت اچھی طرح سے کٹا کٹ کیا کتنا اچھا بہترین ہو گیا ہے اب اس میں میں نے آدھا کپ جتنی دہیں ڈال دیے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ساری سیزننگز سیزننگز میں جائے گا نمک white pepper half teaspoon زیادہ نہیں ڈالیے گا پیز half teaspoon white pepper black pepper half teaspoon اچھا نمک بکل لیول وان اس کے بعد میں بھناوا کٹاوا زیرہ دنیا پاوڈر نہیں ڈالنا ہے آپ کو اس میں نس گرام مسالہ پاوڈر ہوڈر hāf ۱seen ۶ ٹinks ہے سب کو چلا گیا ب็ی دست خاندی Die نمک بارڈ سی int 의� یا half پ�� Paul 一 mientras بہت مزے کا لگے گا آپ کو گرم گرم نان کے ساتھ اس میں آپ شامل کریں گے دھنیا ہری مرچیں ادرک جلدی سے ریکہ پہ آئی ہے میں نے بڑے طوے پہ کوٹر کپ تیل ڈالا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے بوائل کیے وے یا کچھے دل ایک اور ڈو گردے باری کٹ کے وہ ڈال دی اپنی محنت بچانے کو سابت بھی جا سکتا ہے پھر کٹا کٹ سے کریں پھر اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے ڈھگ دیا اور بریک میں کٹا کٹ کیا تاکہ وہ اچھی طرح سے باریک ہو جائے پھر اس میں ابلاوہ مغز ڈال دیا اور اس کو بھی کٹا کٹ کر کے مکس کر دیا ٹھیک ہے پھر میں نے ابھی آکیس میں آدھا کپ دہیں ڈالا اور کریم ڈالا تین ٹیبل سپون یا آدھا پیکٹ اور اس میں مسالے ہاف تیسپون وائد پیپر، ہاف تیسپون بلیک پیپر، ہاف تیسپون گرم مسالہ پاوڈر، در تیسپون بھناوہ کٹاوہ دھنیا، در تیسپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا میں نے ڈالا دھنیا، ہری میرچ اور ادھرک اچھا کٹا کا پوائل پہلے ڈالا تھا دور ٹیبل سپون جتنا بہت دیا دیا کٹا کپ نہیں ڈال رہی میں بس یہ تیار ہیں ہمارا ہماری تینوں چیزیں تیار ہیں اور وقت آ چکا ہے ادھر ریکیپ کا آپ چلیے ریکیپ پہ ادھر میں کیا کروں گی ریکیپ کے ٹائم پہ اپنی ساری چیزوں کو خوبصورت طریقے سے آپ کو پیش کریں گے ٹیبل پہ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کباب پایا ہانڈی اجزہ بکرے کے ابلے پائے چار ادھر پانی پائے اوبالنے کے لیے آٹھ کپ گر مسالہ ایک کھانے کے چمچہ دیگر اجزہ تیل ایک چا تھائی کب پانی ایک چا تھائی کب ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کے چمچہ کٹی ہری مرچیں دو ادھر کٹی پیاس دین کھانے کے چمچے پائے مسالہ ادھا پیکٹ پسی لال مرچ ایک چاہ کے چمچہ کٹی لال مرچ ادھا چاہ کے چمچہ پسہ گرم مسالہ آدھا چاہ کا چمچہ ہرہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ کٹی ادھرا کے کھانے کا چمچہ بھیگا گندھم کا آٹا ایک کھانے کا چمچہ بھرکی آٹھ کپ پانی میں ایک کھانے کا چمچہ گرم مسالہ اور بکرے کے پائے ڈال کر اُبال لیں اب ایک ہنڈی میں ایک چاتھائی کپ تیل اور ایک چاتھائی کپ پانی ڈال کر اُبلے پائے یخنی سمیت شامل کر کے پکائیں اور نکال لیں دوسری ہنڈی میں ایک چتھائی کپ تیل گرم کر کے کٹی پیاس فرائے کر لیں اس کے بعد اس میں ادرک لحسن کا پیسٹ پایا مسالہ پسی لال مرچ کٹی لال مرچ اور ایک چتھائی کپ پانی ڈال کر فرائے کریں بسے پائی کے مکسچر میں ڈال کر ابا لیں پھر گندم کی آٹے کا پیسٹ شامل کر کے دو منٹ دھیمی آج پر پکائیں آخر میں ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ادرک چھڑک کر پیش کریں بائٹ کٹا کٹ اجزا بکرے کو ابلہ مغز ایک ادد ابلی کلیجی دو ادد ابلہ اور چاپڈ دل ایک ادد تیل ایک چتھائی کپ ادرک لحسن کا پیسٹ ایک کھانے کے چمچہ ہری مرچیں چار ادد کٹی ادرک دو کھانے کی چمچے نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹا ہرا دھنیا ڈیڑھ چاہ کا چمچہ بھنا کٹا زیرہ ڈیڑھ کھانے کی چمچہ پسا کر مسال آدھا چاہ کا چمچہ سفید مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ دہی آدھا کپ کریم ایک پیکٹ کٹا ہرا دھنیا تین سے چار کھانے کی چمچے کٹی ادرک دو کھانے کی چمچے ترکیپ دوے پر ایک چتھائی کپ تیل گرم کر کے ابلہ دل مغز کلیجی ادرک لحسن کا پیسٹ ہری مرچیں ادرک اور تمام خ اور کریم شامل کر کے پکا لیں آخر میں ادرک ہری مرچیں اور ہرا دھنیا چھڑک کر پیش کریں مندی پلاو اجزا چکن ایک کلو سیلہ چاول بھیگے سات سو پچاس گرم تیل آدھا کپ کٹی پیاز ایک کپ پانی پانچ کپ نمک ایک کھانے کا چمچہ ثابت گرم مسالہ دیڑھ کھانے کا چمچہ زیرہ ایک چاہ کا چمچہ بادیان کے پھول دو عدد پسہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ ترکیپ ایک پین میں تیل گرم کر کے کٹی پیاز براؤن کر لیں اب اس میں چکن اور پانچ کپ پانی شامل کریں اور ڈھک کر پچیس منٹ پکائیں پھر ڈھک کر ہٹا کر اس میں دو کھانے کے چمچے تیل دو کپ پانی نمک ثابت گرم مسالہ زیرہ اور بادیان کے پھول ڈال کر اوبال آنے تک پکائیں اس کے بعد اس میں ابلے چاول شامل کر کے پانی خوشک ہونے تک پکائیں اب بیس منٹ دم دیں آخر میں جسا گرم مسالہ چھڑک کر پیش کریں بائٹ کٹا کٹ بائٹ کٹا 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 کٹ جی جناب الحمدللہ رب العالمین آج کا ہمارا شو ہوا چاہتا ہے مکمل امیزنگ منیو تھا بقول میرے آپ لوگوں کے لیے بکرز میں سمجھتی ہوں آپ لوگ زیادہ دیسی ٹائپ کی چیزیں پسند کرتے ہیں اور یہ ایسا منیو ہے خاص ہماری سردیوں کے ٹائپ کا ہے بکرز جو آج کل موسم چل رہا ہے اس میں آپ پائے بنائیں مندی کھائیں کتا کت بنائیں تو بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو ضرور شوائے کی جئے گا اور بنا کے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور بتائے گا آپ کو آج کی چیزیں کیسی لگیں اور دیکھ لیں چار بکرے کے پائے میں آرام سے میں سمجھتی ہوں چار سے پانچ لوگ رچ کے کھا لیں گے ٹھیک ہے اور مجھے ایسا اگر ایک آج شامل ہو جائے جس کو پائے نہیں پسند ہے صرف شوربہ پسند ہے تندور کا نان توڑ کے اس پر شوربہ ڈال کے اور خوب اچھی طرح سے آپ اس کو پکس کر کے اور کھائیں خوب سارا نیمبو اور ڈھنیا ڈال کے اوف آئی لابیت پائے نہیں کھاتی ہوں لیکن سارا اس کا جو جوس ہوتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے خیف اور مندی آپ آرام سے اس میں آٹھ لوگوں کو رچ کے کھا سکتے ہیں اور کٹا کٹ اس فر ٹو پرسن بکز آپ نے دیکھا اتنا نہیں ہے ایک مغز میں اور دو گردے میں اور ایک دل میں دو لوگ آرام سے کھا لیں گے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے بھئی کھانے والا ایک بھی کھانے آئی لگے ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ وقت آ چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا اور آج کی ہماری جو وینر ہیں وہ آفیا فرم اسلام آباد آپ کو بہت بہت مبارک ہو آفیا کچھ ہی دن میں آپ کو کال آئے گی آپ کا نمبر لیا جائے گا آپ تک آپ کی امانت پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ تو جی دیجئے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت کل انشاءاللہ بہترین سی آپ لوگوں کی فرمائش پونے ہونے جا رہی ہے جو کہ ہے کرسمس کے کہلے یا فروٹ کے کہلے معافی چاہتی ہوں اگر آپ لوگوں کو کرسمس کے برا لگ رہا ہے فروٹ کے کہہ دیجئے تو کل انشاءاللہ شیف ورشد آپ کو وہ سکھائیں گے بہتی زبرداز اور مزید ریسپیز کے ساتھ تو آپ نے ہمارا شو مسنی کرنا ہے ساڑھے چھے سے آٹھ ہمارا ساتھ دیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو بہت زیادہ دعاوں میں یاد رکھئے آپ لوگ میری دل کی گہرائیوں میں شامل ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ تعالی جتنے بیمار ہیں سب کو کامل سہت و شفاہ کاملہ دے آپ کو دسترخان آپ کا میز اسی طرح نئی نئی نعمتوں سے اللہ تعالی بھرا رکھے آپ کو سہت کاملہ دے تاکہ آپ ان سب کو چیزوں کو کھائیں انجوائی کرسکیں آمین یا رب العالمین ٹھیک ہے جی ملیں گے کل زندگی بخیر گود نائٹ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی